سولن کے لکڑ باجار میں ستیت درگاں ماں کے مندر میں چوری کی گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ایک ویکٹی تیر رات ننگے پیر مندر میں روشن دان سے گھسا اور گنڈپتی کی مورتی کے سمیپ رکھے دان پاتر کو توڑ کر اس میں پڑی نگدی پر ہاتھ ساف کر گیا گوھر طلب ہے کہ مندر شہر کے بلکل بیچوں بیچ ستیت ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہمیشہ بنا رہتا ہے اور پولیس کی گشت بھی یہاں لگتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس مندر کو چوروں نے نشانہ بنا کر شہر کی شرق سببستہ پر سوال کھڑے کر دی ہیں جس کے چلتے شہروازیوں میں بھی روش دیکھنے کو مل رہا ہے یہ گوھر کرنے والی بات ہے کہ چور اس مندر کو کئی بار اپنا نشانہ بنا چکے ہیں اس کے باوجود بھی پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں آز تک کامیاب نہیں ہو پائی ہے گھٹنا کے بارے میں آدھیک جانکاری دیتے ہوئے لکڑ بزار ایشوشیشن کے ادھیکش نیرج برما نے بتایا کہ مندر میں چور روشندان کے مادیم سے پہنچا اور بھگوان کے گلک کو چوری کر کے اس میں رکھی نگدی پر ہاتھ ساف کر گیا انہوں نے بتایا کہ گلک میں قریب دس سے پندرہ ہزار روپے موجود تھے جس سے چور چوری کرنے میں کامیاب رہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مندر شہر کے بیچوں بھی استیت ہے لیکن یہاں پولیس کی گست نا کے برابر ہوتی ہے جس کا فائدہ چور اکثر اٹھاتے ہیں اور اس سے پہلے بھی اس مندر کو چور اپنا نشانہ بنا چکے ہیں انہوں نے پولیس پرشاشن سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سولن کے مکھے بازار میں پولیس کی گست اوشے ہونی چاہیے تاکہ شہر سرکشت رہے اور چور چوری کو انجام نہ دے سکیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس روشندان سے یہاں سے گسا ہے اندر اور مندر کے جو ہے کم سے کم دس سے پندرہ ہزار روپے کا وہ گلہ توڑ کے جو ہے وہ مندر کا جو چڑھاوا ہوتا ہے وہ چوری کر کے لے کر گیا ہے اور جیسا کہ ہم نے کئی بار پہلے بھی یہاں ایک دو بار چوگ بازار میں آگے چوری کی گھٹنا ہی ہوئی ہیں جس کے بارے میں ہم نے سمیں سمیں پر پولیس کو بتایا ہے کوئی نہ کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ہم کیمرو میں بھی دیکھتے ہیں کہ رات کو یہاں پولیس کی کوئی گشت نہیں ہوتی ہے اور جس حساب سے مطلب جو ہے وہ چوریاں ہو رہی ہیں آئے دن رو چوریاں ہو رہی ہیں تو میں نہیں مانتا کہ سولن بلکل سرکشت ہے تو ہماری جو ہے ایس پی سولن سے یہی مانگے کہ رات کو پولیس کی گشت کو جو ہے بڑھایا جائے شہر کے بیچوں بیچ جس طرح کی چوری کی گھٹنا بھی ہے یہ اور لکڑ بجار مندر میں جو چوری ہوئی ہے یہ اس سے سبھی لکڑ بجار کے سبھی بیپاریوں میں بڑا روش ہے اور ہم چاہیں گے کہ جلد سے جلد اس چوری کا کھلاسہ ہو اور جو یہ چور ہے جو وہ جلد سے جلد پکڑا جائے جلد پکڑا جائے